کل کسان گنتن ترپریڈ کا آئیوجن کیا گیا جس میں دو لاکھ سے زیادہ اٹریکٹر آئے اور لاکھوں لوگ اس میں شامل ہوئے یہ اپنے آپ میں اتحاسک رہا دنیا کی نظریں اس کے اوپر رہی پھر بھی یہ سرکاری ساجش کا شکار ہوا سرکار نے جس طرح سے ایک ساجش کے تحت کسان اندورن کو دوڑنے کی کوشش کی اس کے بابجود اس ٹریکٹر پریڈ میں کسان گنتن تر پریڈ میں نائنٹی نائن پوائنٹ نائن پرسنٹ کسان پیس فل رہے کچھ گھٹنائیں ہوئیں سرکار کا ایک بڑا ہی شپشت پروگرام تھا وہ کل لنگا ہو گیا ساجش کا لنگی ہو گئی آپ سب کو معلوم ہوگا کہ ہم چھپیس نومبر کو یہاں آ کے بیٹھے لیکن سرکار نے ایک ساجش کے تحت بنجاب کسان مزدور سنگھرش کمیٹی کے لوگوں کو ہمیں بینہ کسی انفرمیشن کے جہاں ہمارے لیے بلوکڈ کیا ہوا تھا اس کے آگے لاکے بٹھا دیا ان کے لیے کوئی بلوکڈ نہیں تھا اور ان کے ساتھ سانٹ کانٹ کر کے کل چھپیس جنوری کو اس کسان گنتنتر پریڈ کو سابوٹیج کرنے کے لیے انہوں نے ہمارے پیرلل ہم نے تو سرکار سے باتجیت کر کے پانچ روٹ تیہ کیے تھے جہاں ہم نے یہ پریڈ کرنی تھی اور انہوں نے اس کے پیرلل دلی کے اندر پریڈ کرنے کو لیکلئر کیا اور پانچ چار دن پہلے یہ بھی ڈکلئر کیا کہ ہم لال کلہ جائیں گے اور ایک دو ان کے ساتھ لیڈرز نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم لال کلے پہ جھنڈا فیر آئیں گے لیکن سرکار کی ان سے ملی بگت تھی اس لیے جب وہ گئے ہمارے لیے جو روٹ تیہ کی گئے تھے وہاں وعدائیں کھڑی کی گئی ہر روٹ پہ پولیس نے لوگوں کو جہاں سے ہم نے مڑنا تھا ہر جگہ کہا کہ سیدھے جاؤ دلی میں جاؤ نام کا تھوڑا بہت ریزیسٹنس کیا لیکن خود سب کو لال کلہ پہ بھیجا کسی کو آئی ٹیو پہ بھیجا لوگ وہاں گئے انہوں نے وہاں جا کے جو کچھ کیا وہ سارے دیش کے سامنے ہے اب تو جو سارے دیش کے سامنے جو ان کی ملی بگت کی تصویری ہے دیب سدھو جو آر ایس ایس کے ہیں اور وہ امیت شاہ موڈی کے خاص ایجنٹ ہیں انہوں نے وہاں جا کے یہ سارا کارے کیا اور کمال یہ ہوئی کہ چھبیس جنوری کا دن ہو دیش کا ایک اہم ستھان ہو لال کلہ وہاں پہ جو پولیس چوکی تھی جب یہ لوگ وہاں گئے تو سارے پولیس والے چوکی چھوڑ کے چلے گئے اور چار گھنٹے تک ان کو اپنا کارے کرنے دیا اور انہوں نے ہمارا جو راشتری دھج ہے اس کو اتار کے اس کے برابر ایک اور دھارمک جھنڈا پھر آیا اور اس کے بعد وہ آرام سے وہاں سے گئے یا جو کچھ تھے تو پولیس نے ان کو کسی کو کچھ نہیں کہا دیپ صدو ہمارے نیشنل فلیک کے نیچے ایک طرح سے ٹہلتے نظر آئے وہ سارا میڈیا میں سب کچھ ہے اس سے سارے دیش کی بھاونائیں آہد ہوئی ہیں ہم بھی اس دیش کے باسی ہیں ہماری بھی بھاونائیں آہد ہوئی ہیں لیکن کیونکہ اس سندولن کی شروعات اس کا آدھار ہم نے کسان مورچہ کی طرف سے شروع کیا اس لیے ہم بینا کسی قصور کے دیش واشیوں کو جنہیں کھیت پہنچا ہے اس سے کھیت برکڑ کرتے ہیں جن لوگوں کو اس سے گشت ہوا ہے کسان مورچہ کی طرف سے میں کھیت برکڑ کرتا ہوں لیکن یہ کسان مورچہ سے کا چلایا ہوا اندولن لگاتار جاری رہے گا ہم نے فیصلہ لیا ہے کہ اسی سمبند میں تیس جنوری کو گاندی جہنتی پہ سارے دیش میں گاندی جی کی ہتیا کے دن پہ سارے دیش میں کسان اندولن کی طرف سے جن سبائیں کی جائیں گی اور ایک دن کا انشن رکھا جائے گا اور اسی طرح پہلی تاریخ کا جو ہم نے پہلی فروری کا جو پروگرام تیہ کیا تھا اسی وجہ سے فیلحال ہم نے اسے پوسٹ پون کر دیا ہے اور اس اگلا پروگرام پھر اگلی کسی میٹنگ میں ہم ڈیکلیئر کریں گے تو پارلیمنٹ جو مارچ کا پہلی تاریخ کو تھا وہ ہم نے فیلحال پوسٹ پون کر دیا ہے اور اگلی کسی میٹنگ میں جو پروگرام ہوگا وہ آپ سب کو بتا دیں گے دنیا ساتھیوں آج کی میٹنگ کے نشکرش اور اس کے ایکشن پلان ہمارے وریشت کسان نیتا ماننیے بلبیر سیگھ راجعباد جی نے آپ کے سامنے رکھے ہیں میں اس کے ایک دو حصوں کو ریکھانکت کرنا چاہتا ہوں تاکہ اس کے بارے میں کوئی کنفیشن ہم نے کہا ہے کہ کل کی جو گھر تست دیوست پریڈ تھی وہ کئی مائنوں میں بہت سپل رہی اگود پورو تھی احتیحاسک تھی اس میں کچھ ایسی گھٹنائیں ہوئیں جو ہماری یوجنہ کے انسار نہیں تھی اور جیسا آپ جانتے ہیں کل دو پہر کو ہی ایک پریس بیان ایشو کر کے کل دو پہر تین بجے ہی ایک چھوٹا سا پریس بیان ایشو کر کے سیگت کسان مولچہ نے اس مشروع سے کہا تھا کہ ہم ان گھٹناؤں پر افسوس جاہد کرتے ہیں اس کی لندہ کرتے ہیں اور اس سے سیگت کسان مولچہ کو پوری طرح سے الگ کرتے ہیں اور ہم نے کل دو پہر کو ہی اپیل جاری کی تھی تمام لوگوں کے لیے کہ اس آندولن میں پوری طرح سے شانتی رکھی جا سکے کیونکہ شانتی ہماری سب سے بڑی سٹرنڈ ہے اس کے اگلے دو تین گھٹے میں جو گھٹنائے ہوئیں ان گھٹناؤں کو دیکھتے ہوئے کل شام ساڑھے چھے بجے سنیوکت کسان مورچہ نے ایک اور اپیل جاری کر کے ٹریکٹر مارچ کو وہی اسی سمیں بند کر دینے کی اپیل جاری کی تھی سب لوگوں سے آگرہ کیا تھا کہ آپ اپنے جگہ پہ واپس چلے جاؤ یہ میں اس لئے دور آ رہا ہوں کیونکہ نیٹ تب تک ٹوٹ چکا تھا تو ساری سوچنا آئے آپ تک نہیں پہنچ آج صبح سنیوکت کسان مورچہ نے ایک اور پریس ریلیز جاری کر کے ان گھٹناؤں کے کسان مزدور سنگ سمیتی ان دونوں کا اس گھٹناؤں کے اندر جو رول ہے اس کا پردہ پاش کیا ہے پچھلے چوبیس گھنٹے میں اس دیش نے دیپ صدو کے بیکگراؤن کے بارے میں کتنا کچھ جان لیا ہے کہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کس کس شکتی کے ساتھ اس کی فوٹو ہے سیون ریس کورس روڑ کے اندر جا کے بردان منتری کے ساتھ فوٹو ہے سنی دیول سے جو رشتے ہیں وہ سپشت ہیں اور اس لیے جاہر ہے یہ سرکار کی طرف سے پلانٹیڈ بیکتی ہے ایسا ہمارا ماننا اور اس لیے آج میٹنگ نے گھوشنا کی ہے کہ ہم پورے دیش میں دیپ سددو کے ساماجک بہشکار کی اپیل کرتے کیونکہ اس دیش کے لال کلے میں جا کے بے ادبی کرنا اور لال کلے میں جا کے تیرنگے کے علاوہ کسی بھی اور جھنڈے کو فیرانے کی کوشش کرنا اس دیش کے ساتھ بے بھی برداشت نہیں کریں گے سویکار نہیں کریں مزدور کسان سنگر سمیتی بنجاد کی جو ہے اس کے بارے میں پہلے ہی بتایا جا چکا ہے آپ سب نے دیکھا ہے کہ ہم سب پولیس بیریکیٹ کے دوسری طرف ہیں لیکن ہمارے بیٹھنے کے تیرہ دن بعد تیرہ دن بعد انہیں ایک سپیشل انکلوجن دیا جاتا ہے جہاں پولیس ہے اس طرف کسان اس طرف ہیں لیکن پولیس کی طرف ان کو ایک وشیش سویدہ دی جاتی ہے اس سب کے پیچھے کیا خیل ہے اس کا پردہ پاش ہونا چاہیئے 25 تاریخ کو جو شخص ویڈیو جاری کر کے بول چکا تھا کہ میں سیوکت کسان مورچا کی بات کو نہیں مانوں گا میں رگ روڑ پہ جاؤں گا اس سب کے باوجود ان کو جانے کا کیوں موقع ملا اس سب کی خیناک ہونی چاہیئے پورے سخت دیش کے سامنے آنے چاہیئے ہم جانتے ہیں کہ جو پرسو کل جو بھی غلط کھٹنائے ہوئی وہ سیوکت کسان مورچا نے کروائی نہیں تھی سیوکت کسان مورچا کی نردیش کے خلاف ہوئی تھی لیکن پھر بھی جیسا راجبال جی نے کہا سیوکت کسان مورچا کا یہ نردیش جو آپ کے سامنے بیٹھا ہے وہ اس دیش کے لال قلعے میں جو بے عدوی ہوئی جو ڈیسیکریشن ہوا اس کے لیے خید ویکت کرتا ہے اور ہم اس کی نیتک جمعواری سوکار کرتے ہیں اور اس کے بطور ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ایک فروری کو جو سنسط پہ مارچ کا اعلان ہم نے تین دن پہلے کیا تھا اس کو ہم نے رد کر دیا اس کو پوسٹ پون کر دیا ہے آندولن تھا ہے رہے گا آندولن کے اور کارکرم ایناؤنز کیے گئے ہے تیس جنوری کو ہم ایک دن کا مرت رکھیں گے اس دیش نے کسان کے ساتھ جو سانبوتی رکھی ہے وہ سانبوتی دوبارہ آئے گی اور مجبوط ہوگی کسان آندولن جو کسان مورچے کا اعلان یہاں پہ ہویا ہے یہ پون روک سے سب کی سہمتی سے ہوا ہے اور نائس میں کسانوں کو نوجوان کو کسیو کو حتاس ہونے کی بہت بڑیا سچ سپل ہمارا پروگرام ہوا اور یہ پورے جو لوگ ہمارے تھے پورے کمیٹی کے لوگ تھے انہیں بادستور اپنا پورا کام کرا ہے ہمارے جتے والی تر سکے ہوئے تھے سب اپنا کام کرا ہے اور پون روپ سے اپنے لوگوں کو بغیر رہانی پہنچ آئے سب لوگ ہمارے پانچ اور چھے بجے تک پورے ڈلی سے پہار آئے یہ ہمارا سچ خود آندولن ہوا آئے اس میں کوئی ہو نہیں ہے اور ہم آگے بھی جو بھی پروگرام ہوگا ان سب ہی جو ٹیکٹر لے آئے ہیں ان کا سب دھنی لالکلے کے ترنگے پہ چلا جائے کوئی لالکلے کے اوپر اور پولیس کی ایک بھی گولی وہاں پہ نہ چلے سڑیت ہے پورن اپسے کسان سنگٹھن کو بدنام کرنے کی بڑی سنگٹھن ہے پورے دیش کا کسان بس سنگٹھن رہے گا یہ اندولن بادستور چاری رہیں گے اور جو انہوں نے پرچے داخل کرے اس سے کوئی دکھت نہیں جب اندولن ہوگے پرچے بھی داخل ہوگے اس سے کوئی دکھت نہیں یہ سب اندولن کی طرف سے اندولن کاجی کی طرف سے ہمارے سب لوگ اسی طرح لنگر بندار اسی طرح پروگرام اپنے ہمیشہ کرتے رہیں گے آن 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 آپ वाक रूक बहुत जो है भूत सवा उसके जो पैसल आपका सामने आपको सामने भेष किया गया है वे संजुक्त मोचे के एक खटक और संगडक के रूप में इस जो खुसना है इस ملکے فیصلہ کیا ہے ہم سب سہمتی سے یہ پروگرام کو آپ کے ساتھ میں پیس کیا ہے میں پہلے ہی شنگجتو کشان مورچا کے اور سے پورے ہندوستان کے پروڑوں کشان چپیس تاریخ میں جو قصہ لیا ہے اس کو میں وینندن کرتا ہوں سات سو کی قریب جلا پورے ہندوستان میں ستیس ستائیس راجدانی اور دلی پورے ہندوستان میں ایک بھی پرساسونک چتر نہیں ہے یہاں لاکھوں کشان اتار کے اپنا مان کو رکھا ہے اور یہ ایسو بھی ادھاری اندولر ہے ایسو دین ایسو ہے ایک ہے ہمارا دین قانون باپس لو دوسرا ہے ایم ایس پی کو قانون بناو اور باقی جو چھوٹے مونے جو دفنگ تھا اس کو پورا کرو مگر آج اس کو پورا کرنے کے سلاستہ میں جو سازیس ہوا تھا آج سازیس پانچوں پانچوں گیا سامنے آ گیا یہ کہ پہلے دین سے بدناب شروع ہویا یہ اندولون دیس ویرودی ہوگا یہ کھلستانی ہوگا یہ پاکستانی ہوگا یہ چائنیز ہوگا یہ ٹکڑے ٹکڑے گائنگ ہوگا یہاں نہ بتایا گیا یہ ہمارا اندولون کو چھوٹا دیکھانے کے لیے ہمارا دیس کا کشان دیس ویرودی ہے ستور کروڑ کشان جو دین دات میند کر کے سب کو انجو جگان دیتا ہے وہ دیسد روئی ہے اس طرح دیس ویرودی بولنے کا حمد کس کا ہوتا ہے جو دیس ویرودی ہوتا ہے وہ کشان کو دیس ویرودی کہنے تک اس لئے کشان اپنا سانتی پونہ روش آندولون کیا ہے کرے گا ہمارا ماند پورا نہیں ہوا یہ اندولون سات مہینہ سے چل رہا ہے سات مہینہ میں ایک جو سرکار اندولون حل کا نہیں کر سکتا اس سرکار میں رہن کا جو گیا ہے اس کو جمعہ در جو اس کا ہے حل نہیں کیا اس کے بجائے سے یہ پرشتی دی پیدا ہوا نہیں تو اور پہلے یہ سمدھن ہو جانا چاہیے تھا اور اس لئے یہ جو پرشتہ ہے یہ سرکار ساجیس کیا ہے اور ساجیس دنیا کے سامنے آ گیا ہے اس لئے ہم اس نام کے لئے ہم پورے دیش جو سمدھن کیا ہے اس کو آبھار بیکٹ کرتا ہوں اور ہم جو دکھ ہے ہمارا اندر بھی دکھ ہے اس گھٹنا کے لئے اس لئے گاندی جی کو ہتیا کاری جو ہے وہ یہ کام کیا ہے جو گاندی جی کا ہتیا کیا تھا وہ آج ہندوستان کے جنتانتر کو ہتیا کرنے کے ساتھ جس کیا ہے جنتانتر کو ادھیکار پر ہتیا کرنے کا کام کیا ہے اس لئے اسی دن ہم پورے دیش میں ہم لوگ اور پورا دیش ماشیوں کو انشان کے لئے برت رکھنے کے لئے عبیتن کیا ہے یہ ہوگا ہمارا فریش چیتہ آنے والا دن میں بیٹھ کے اس آندلون رہے گا لنبا رہے گا سانتی پونہ رہے گا اور جیت کے ادھار آگے بڑے گا اسے امید کے ساتھ میں آپ سے دونو بات کرتا ہوں دلی پولیس کہہ رہی ہے کہ شرطان دے نال پرمیشن دیتی گئی سی سویوٹکسان مورچہ کہہ رہا ہے بداؤٹ شرطان دے پرمیشن دیتی گئی سی اس دا کی جواب ہے کنڈیشنل دے کنڈیشنل دے نال آگے دیتی گئی سی جو دو کہ توڑا بیان ہون تک آنکنڈیشنل لی دیا گا ڈیلی پولیس دعوا کریے ساٹھے بارہ تلے کے پنجھوڑی تک دیتی گئی سی اور پانچ ہے یا ٹیکٹر دی پرمیشن دوستو کی کہیے بارے بارے جائیے دلی پولیس دے اسی سارے نو کیا سی بھی داسک وجہ چلے گی کتے کوئی ٹائم دی ذکر تک نہیں سی اور کتے کوئی نمبر دا کوئی ذکر تک نہیں سی دے پر جڑے ہونا دے چہیتے سی راتی ہونا دے کیمپ دے ویچ سینئر پولیس دکاری آئے پروگرام بنا کھے گئے سوئے ساتھ وزی انہوں نے بار کٹ لیا ہونا دے کل کے دکو بیریکیڈ بھی نہیں سی یہ کتے کوئی ثابت کرنگی سمبھال کے رکھے ہوئے سی ساتھ وکے ٹینٹ لائکے دے ایسی کوئی ساڑے تے پبندی نہیں سی اور جنہیں ساڑے روٹ جڑے سا نو دیتے گئے سی تو سی آپ دیکھا ہونا جتوں اسی ٹرانسپورٹ نگر نو مڑنا سی ایس روٹ تو جا کے اوٹھے جتر مڑنا سی اس پاس پولیس کھڑی رہی لوگ کہنو کہیں دے رہے ادھر جاؤ لال کے لیے والا آپ کل سکھ سوندی رہی جاؤ اور ہر جگہ اے ہوا حال ہویا جو میں گازی پر بارڈر تے بھی اے ہی آل رہا چودری صاحب دستن کے اسے کمے جیڑے ساں نو روٹ دیتا وہ بند رکھیا لوگ کہنو دوسرے رستے تھے آپ پہ ہی دے رہے بھی جان لال کے لیے تے پہنچے تو اے تھا پولیس نے آپ سارا کچھ جڑا انہیں شڑے انتر رچیا سی او دے تحت اپنی سکیم نو سرے چڑھاؤن لے کیتا پر پاپ انہوں موری رہ جان دی ہے میں نو دسے ہو لال کے لیے ایڈی ایمپورٹنٹ جگہ دیش دی او تے پولیس چار کنٹے کتے چلی گی سی انہوں سارے انہوں چھٹ گے انہوں سو تے کیوں گیر حاجر ہوئی جیل سو دو سو بندہ جنہ بھی گیا انہوں چار کنٹے کھلی کھیڑ کرن دیتی گئی دیپ سدھوں نو لال کے لیے دے اتے چڑھ کے ڈانس کرن دیتا گیا بیس کر کے دیش دے ہوم مینسٹر دا دیش دے پر دا انوانتری دا چہتا ہے گلتا ہوں نہیں ننگی کر دیتی ساری تو سارا جو کچھ سرکار نے کیتا ہے اس اندولنو بدرام کر لئی لوکہ نے تو آٹھے راہی سب کچھ دیکھ لیا اے اندولن شانت میں سی کل کیونکہ نیٹ نہیں سی بہت سارے چینلہ وڑے ساڑھے نال لے کے کھبران دندے رہے بیو کتے گئے جڑے کہندے سی شانت میں سی اسی آپ کو اپنے لوکہ سنبالنواز سے لگے ہوئے سی اور شام تک سارے سارے واپس آگئے اسی اتھے ہی سی اور جس طرح اسی پہلا کہندے سی اج پھر دوسری دیکھ رہے ہو شانت میں ہی اندولن پھر چل رہے ہیں اور اسی طرح شانت میں چلتا رہے ہیں رکے سارے کے لئے اندر گوڑی چلی ہے آپ سنیا نے اندروں اسی اوپر کھڑے جو رکارڈنگ کر رہے سی ہاتھ راندی فائرنگ ہوئی ہے ہاتھ رنگے باہر آکے نوجوانا نے دکھائے ہیں جنہوں نے ہاتھ رنگے ہوئے دی نہیں نہیں وہاں پہ چلی ہے پتہ چلا کے وہاں پہ فائرنگ ہوئی ہے پلیشنہ کری ہے اس طرح کی علاقت وہاں پہ کری اور جگہ بھی کری ہے اس کو آپ حرکت بول رہے ہو دوسری طرف آپ بول رہے ہو کہ لال کے لئے پہ جب جنڈا جلے رہا ہے جا رہا تو اسمیں گولی چلی چاہیے دی تو چیزیں میپس ہو رہیے دی یہ کیوں نہیں چلی وہاں اوپر بھئی چلی تو اوپر چاہیے دی اوپر چلی 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 کیوں نہیں چلی ایسا ہے یہ آندولن ایسے چلتا رہے گا یہ آندولن نہ کمجور ہوگا نہ لوگ یہ جیل سے ڈرتے ایسا نہیں ہے کوئی دکھر نہیں ہے اور کسی میں طاقت ہو کسی پولٹیکل پارٹی میں کسی نون پولٹیکل پارٹی میں جس نے سبتہ اور پاکس دنوں نے ملکے جس طرح سے ٹیکٹر آگے لگوائے ہیں ان کا سب کا پتہ ہے کسی میں طاقت ہو جنی تو دو لاکھ ٹیکٹر دلی میں کٹھے کروا کے دکھا دے وہ کوئی تیل پہ نہیں آئے کسی سرکار نے تیل نہیں دیا ان کو اور سرکار غلط ہے بھی اپنے دیماغش میں سے کار دے وہ ٹیکٹر بھی اہی ہیں وہ کسان بھی اہی ہیں تکیت سب ایتھے گالے ہو رہی سی کہ تیل کے دی بیعد بھی ہوئی ہے لیکن میں پہنچے ہویا ہوتے چار بجے ساڑے چار بجے تھا کہ پول سیدہاں کھڑی سیگی جیدہاں راکھی کاری ہوئے دو چندے لگے ہوئے یا وہ انہوں نے کوئی اتار نہ دوے جے ساڑے چیار بجے کوئی کالکھ مال دوے اسی یہ کھڑے ہوگاں گے بھی دنیا کے ساڑی فوٹل ہوئے جے سیکریلیج ہوئی سیگی بیعد بھی ہوئی انہوں نے چندے او سو وقت کیوں نہیں اتارے ایس واسطے کی اس وقت ساری دنیا خوٹے جی لیند دی رہے موزیندروں نے کال کیوں نہیں کتی پول سنو تو سیچن ڈے ہونے ہی اتارو یہ سارا پورا ایک سٹین تھا جیسے میں گاجی پور پہ تھا گاجی پور پہ روٹ دے نہیں کریا رات کو بارہ بجے روٹ دیا اور جب اس پہ صبح ہی لوگ وہاں پہ نو بجے گئے نو دس بجے وہاں پہ پہ پہنچے تو پورا بیریگیٹنگ منز اور وہ آج تک بھی وہیں بیریگیٹنگ لگا ہویا ہے لکھت میں روٹ دینے کے باوجود بھی بیریگیٹنگ کر رکھا ہے تو یہ دب پورا سڑی انتفائی کے ایک 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 کر کے چیزے کر دیں آتھ بسرک ونکر ایک سی صرف ایڈ کر دوں اوچھ اچھا ہلو پچھے ہویا پچھے لو کچھ دن پہلے ہم نے امریکا بھی واشنگٹن میں کیپیٹال ہیل جو وہاں کا بلکل ستہ کا گینر ہے وہاں پہ کچھ ہوتے ہوئے دیکھا اور پوری دنیا نے کہا یا کمال ہے یہ کانگریس اور سینٹ پہ ایسے گھس سکتے ہیں لوگ پولیس والے سیل فی لے رہے تھے جو اندر گھس رہے تھے ان کے ساتھ اور ہمارے ساتھیوں نے کل بتایا ہے اترا کھٹ کے ساتھی جو لال کلے میں جا رہے تھے ان کے ساتھ پولیس والوں نے سیل فی لی ٹی سی پی آ کے ان کو اندر کا راستہ دکھا رہے تھے اور جیسا میرے ساتھی نے پوچھا اتنے وقت تک آپ جھنڈے کو رہنے دیتے ہیں مطلب صاف ہے اور یہ یاد رکھئے لال کلے میں صرف پولیس نہیں رہتی لال کلے میں بوجھ رہتی اور اس سب کے باوجود یہ ہوا تو یہ اس میں کوئی بہت گہری چیز ہے جس کی چانچ ہونی چاہیے ہے تین سبال ہے ایک دو تین چرا مہتنے کرو ہمارا ہے پیچھے ہو Engineering بچھے ہوئے بچھے ہوئے populaa بچھے ہوئے مون اب بچھے ہوئے بچھے ہوئے بچھے ہوئے ڈی آپ ہر ہر بچھے ہوئے تیرنگے کی بے عدبی اس دیش کے اندر کچھ پارٹیوں اور کچھ سنکھنوں کی پرانی پرمپرہ ہے اس دیش کا ایک بہت بڑا سنکھن ہے جس نے پندرہ سال پہلے تک تیرنگا کبھی پیرایا نہیں تھا تیرنگا پیراانے سے نہ کی تھی اپنے ہیڈکوارٹر پہ اور اس سنکھن کا نام ہے راہدیا سوہن سیوک سنگ یہ لوگ جب تیرنگے کی بے عدبی کی بات کرتے ہیں تو مجھے کچھ تیہا سے آنا جاتا ہے